اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزوان اختر شاہن رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز تازین ہم آج بات کریں گے اپنے پروگرام کے آغاز میں کراچی وارٹر انڈ سیورج بورڈ میں ہونے والے ریفرینڈم کے حوالے سے ریفرینڈم کی ڈیٹ اس سے پہلے بھی آ چکی پھر ملتوی ہوئی اور اب جو ڈیٹ آئی ہے وہ ہے پندرہ دسمبر دو ہزار بائس اور یونینز ان کا یہ کہنا ہے کہ ریفرینڈم جو ہے وہ ڈیلے ہوا وقت پر نہیں ہوا لیکن اب چونکہ ڈیٹ آب آ چکی ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مختلف یونینز نے اپنی انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں اور اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں اور دیگر بھی جو ووٹرز ہیں دیگر بھی جو امپلائیز ہیں ان کو بھی اٹریک کرنے کے لیے یونینز نہ صرف ان کے پاس جا رہی ہیں بلکہ انہیں اپنا ووٹر بنانے کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہیں اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ملازمین کے پاس بھی ایک اپرچنٹی ہوتی ہے کہ وہ ان لیڈران کا اتصاب کر سکیں اور ان سے یہ پوچھ سکیں کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے ادارے میں ان کو سہولیت دلانے کے لیے کیا کیا یا شروع میں جو نعرے جو وعدے جو ساری چیزیں ہوئیں وہ کیا پورے ہوئے یا پورے نہیں ہوئے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ہماری ایک سیریز ہے جس میں ہم نے آج مدو کیا ہے کراچی وارٹر انڈ سیورج بورڈ کی سی بی اے یونین کو اور متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے یونین ہے کراچی وارٹر انڈ سیورج بورڈ میں ان کے عدداران کو ہم نے مدو کیا ہے میں ان کا آپ سے تعرف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشاد احمد خان صاحب جو کہ چیئرمن ہے متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے یونین کراچی وارٹرن سیوریج بورٹ کے شکریہ آپ کا شاید احمد صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم یوسف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسی یونین کے بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم ابراہیم صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں بہت شکریہ آپ کا وسیم صاحب ناظرین یہاں ہم ان سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کریں گے اور ان سے یہ جاننے کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنے ٹینور میں ادارے کی بہتری کے لیے ملازمین کی بہتری کے لیے کیا کیا اور کیا جو سی بی اے کا رول تھا ایک کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے طور پر کیا یہ اس کو پورا کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں وہ اپنی زبانی تو خود ہی بتائیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ادارے کا کوئی ملازم سوال کرنا چاہے تو آپ ہمارے پروگرام میں لائف کال کر کے بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں تو آئیے پھر ان سے جانتے ہیں جناب ارشاد ایمان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے بتائیے کہ کب آپ سی بی اے بنے اور پھر کتنا عرصہ رہا اور اس میں کیا کیا کامیابیاں آپ کے خیال میں آپ نے سمیٹھی جی الحمدللہ جو ہمارا الیکشن ہوا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم سی بی اے بنے تھے اور دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے ملازمین کے لیے جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ کام کیے ہیں جس میں ہم نے جو ہے مطلب دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے چارٹ آف ڈیمانڈ منظور کرائی تھی جو دو ہزار سولہ اور سترہ کی تھی اور اب بھی ہم نے ایک بہترین چارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم نے منظور کرائی ہے اور جو دو ہزار بیس اکیس کی ہے اور الحمدللہ ملازمین کو فائدہ بھی ہوا اس سے اور ہم نے ہمیشہ جو ہے اجتماعی کاموں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے ہم نے انفرادی کاموں کو پیچھے دکے لائے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس کام کو کرایا جائے جس میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہو اور جس میں جو ہے تمام ملازمین کا فائدہ ہوتا ہو والحمدللہ ہم اس میں ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے مطلب چارٹ آف ڈیمانڈ کے علاوہ اس دفعہ جو ہم نے چارٹ آف ڈیمانڈ منظور کرائی ہے پچھلے ادبار میں جو لوگ عمرے پہ جاتے تھے ان کو اسی ہزار روپے ملتے تھے اور اب جو لوگ جائیں گے انہیں دو لاکھ روپے جو ہے وہ ملیں گے جب پچھلے ادبار میں جو ہمارے افودگی ہو جاتی تھی اسے پندرہ ہزار ملتے تھے اب جو ہے وہ انہیں پچاس ہزار روپے ملیں گے اگر کسی دوسرے شہر کا ایمبولنس وغیرہ کا خرچہ پہلے پندرہ ہزار ہوا کرتا تھا اب جو ہے وہ بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا اس کے علاوہ پہلی بار جو ہے وہ کسی ادارے میں ہم نے جو ہے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اپروف کرا لیے الحمدللہ ہماری چارٹ روٹ سے جو ہے اس بات جو ہم نے چارٹ روپ کرائی ہے اس میں ہم نے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اپروف کرا لیے اور الحمدللہ ہم اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہم نے شروع کر دیا بہت جلد ملازمین کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم فارم جاری کر دیں گے اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہماری بات چل لیے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مالکانہ حقوق پر ملازمین کو جو ہے پہلی بار جو ہے وہ پلارٹ بھی دیے جائیں گے یہ اس طرح کی والی بات تو نہیں ہے جو کہ ماضی میں آفیس ران کے لیے بھی کوئی اس طرح کی سوسائٹی کی باتیں ہوئی تھیں اور کچھ پیسے ریسے بھی جمع ہوتے لیکن اس کے بعد سے پھر وہ غائب ہیں پتہ نہیں کیا ہوا اس کا نہ زمین ہے نہ اس کا کچھ ہے دیکھیں وہ یہ تھا کہ ملازمین نے جو ہے ظاہر سی باتیں اپنے طور پر جمع کر آئے تھے ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ یہ ملازمین کی تنخواہ سے کٹیں گے مطلب اس میں ظاہر سی بات ہے جب ملازمین کی تنخواہ سے کٹیں گے تو اس میں تمام ادارے تمام چیزیں ملوث ہوں گی اس میں چورباداری کا سسٹم ہے ہی نہیں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں جو ڈھائی ادار پلارٹ رکھے ہیں اور وہ اگر مطلب اپلیکیشن ہے ہمارے پاس زیادہ آگئی تو انشاءاللہ ہم اس میں پھر قرآن دازی کے ذریعے جو ہے وہ آگے چلیں گے اس میں قرآن دازی کریں گے کہ جو پہلے آیا پہلے پایا اس میں یہ ویسے آپ نے دلچس بات بتائیے نئی انفرمیشن ہے میری لیے بھی جو آپ نے ابھی شیئر کی ہے اس پہ میں تھوڑا سا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کچھ یہ بتائی کہ ہاؤسنگ سائیٹی کے لیے یہ یہ ریجسٹر ہو گئی ہے اس کے لیے زمین وغیرہ کی بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا کئی لی لی ہے آپ نے کچھ نہیں زمین کے لیے ہماری بات چل رہی ہے زمین کے لیے ہماری ایک جگہ نہیں دو جگہ بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے ہمیں امید ہے کہ ہم وہ کرا لیں گے انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے وہ زمین الیکشن لولی پاپ تو نہیں ہے نہیں نہیں الیکشن تو انشاءاللہ آپ کو پتا ہے الیکشن لولی پاپ نہیں ہے اس لیے کہ ہم جو ہے مطلب اس کی باقاعدہ اپروف کرا کے اور ملازمین کے سامنے ہر چیز رکھتے ہیں اور آج تک ہم نے جتنے بھی کام کرائے کبھی ہم نے ملازمین سے جھوٹ نہیں بولا نہ کبھی جھوٹے وعدے کی متحدہ ورکر فرنڈ کا یہ وطیرہ رہا خاص طور پر ان دو سالوں میں کہ ہم نے کوئی بھی جھوٹا نعرہ نہیں لگایا آپ ایک جھوٹا نعرہ ہمیں دکھا دیں ہم نے کبھی بھی کوئی جھوٹا نعرہ نہیں لگایا نہ کبھی ملازمین سے جھوٹا وعدہ کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ملازمین کے فنڈ الپی آر اور پینشن کے معاملات بہت زیادہ تھے لیکن ہم نے اس میں کسی ملازم سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا لیکن اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملازمین صاحب ہمارے چینج ہو گئے ہیں اور اب سندھ گورنمنٹ کے دباؤں سے نکلیں تو ہم ملازمین کو بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ان سے نو کروڑ روپے جو ہے وہ اپروف کرا لیے کہ ایک لاکھ سے جتنے بھی چھوٹے چیک ہیں وہ آپ فوری طور پر دے دیں ملازمین کو اور انہوں نے انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ یا پرسو سے اس پر کام شروع ہو جائے گا وہ چھوٹے چیک ملازمین کے جو ہے وہ مسئلہ حل ہونا چورو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے دوسری ڈیمانڈ رکھی کہ جتنی بیوائیں آپ کے پاس آتی ہیں وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ان کو مطلب گھر سے یہاں تک آفیس تک آنے کے لیے پانچ سو ڈائی سو تین سو روپے رکشے کا کراہ دینا پڑتا ہے دوسری ہم نے جو انہیں ڈیمانڈ یہ رکھی کہ جتنی بھی بیوائیں ہیں چاہے ان کے لپی آرے پینشن ہیں جتنی بھی ان کے واجباتیں وہ فوری دور پر دوسرے سیگمنٹ میں دے دی ہیں اور مجھے مطلب کیوں جھوٹ بولوں کہ مجھے جو ہے وہ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح پہلے مطلب ایم ڈی آئے یا دوسرے ایم ڈی جو گزرے ہیں انہوں نے جھوٹے وعدے کیے لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس پر جو ایمپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں سمجھتے ہیں کہ جو پریشانی ہیں اس کو کسی طرح سے حل کیا جائے اور ندیم جسو صاحب یہ بتائیے کہ سی بی اے پر جیسے اچیومنٹس بتائیں ارشاہ صاحب نے اور میں آپ سے یہ بوشن چاہوں گا کہ سی بی اے پر مختلف جو یونینز ہیں باقی والی جو آپ کے کامپیٹیٹرز بھی ہیں وہی الزام لگاتی ہیں کہ جی سی بی اے جو ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ مل گئی اور مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر کی انولمنٹ ہو رہی ہے یا پرائیوٹیزیشن کی طرف کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیس پہ سی بی اے کوئی آواز نہیں اٹھاتی اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتی کیا یہ بات درست ہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو تمام یونینیں الزامات لگا رہی ہیں پیارتوں میں یہ بتاتا چلوں گا یہ تمام یونینیں جو ہے جب دو سال کے بعد ریفرینڈم کا سلسلہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے الزامات لگاتی ہیں ویسے وہ زندہ نہیں ہے آپ کے خیال میں متحدہ ورکر فرنٹ سی بی اے جو ہے وہ روزے اول سے ملازمین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً یہ سلسلہ جو سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے یہ سلسلہ تقریباً آج سے دو سال پہلے سے جو ہے اس کی آوازیں اٹھ رہی تھی لیکن جب اس کا بقاعدہ اخبارات میں اس کا اشتہار وغیرہ آیا تو متحدہ ورکر فرنٹ سی بی اے ہی وہ یونین تھی جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور ہم نے ایک بڑا جو ہے مظاہرہ بھی کیا تھا ایم ڈی آفیس پہ مہا پر بھی کیا تھا اور جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انتظامیے کے ساتھ ملے میں ہیں اگر ہم انتظامیے کے ساتھ ہوتے تو پھر ہم کوٹ میں نہیں جاتے کوئی اور یونین کوٹ میں نہیں گئے ہم نے کوٹ میں بقاعدہ جو ہے وہ پٹیشن دائر کی یہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے اور ہمارا روح سے اول سے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اس ادارے کو پرائیوٹائز نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح کے جو الزامات ہیں یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے اور ہم نے ملازمین سے کو بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ چاہے کتنا ہی برا وقت ہو ملازمین پر اس ادارے پر ہم ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے ہمیں کسی حد تک جانا پڑے ہم مظاہرے بھی کریں گے ہم جو ہے اگر کسی نہج پہ یہ چلا جائے سلسلہ کے ادارے کو پرائیوٹ کیا جا رہا ہے تو ہم بالکل یہاں پر جو ہے نا وہ ہرتال کا سلسلہ بھی کریں گے ہم کلم چھوڑ ہرتال بھی کریں گے ہم طالب اندی بھی کریں گے ہم ہر اس نہج پر جائیں گے جہاں ہم اپنے ادارے کو بچا سکیں اچھا رائٹ اور مراب عصیم ابراہیم صاحب آپ کی طرف آنگا اور یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے سی بی ای یونین نے وارٹر بورڈ کے ملازمین کی جاپ سیکیورٹی کے لیے ان کی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے ان کے بچوں کے لیے کیا کیا کام کی ہیں جو آپ کے انواد ہیں متحدہ برکر فرنٹ سی بی ای یونین جو ہے ہمیشہ سے جو ہے عملیت پسندی حق پرستی کی فلسفے پر عمل کرتی ہے اور ہم نے جتنے بھی ہمارے وارٹر بورڈ کے ملازمین ہیں ان کی سرویس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ منیجمنٹ کے وہ آرڈر جس میں ان کی سرویس کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس کا فوراں جو ہے ہم اعتجاج بھی کرتے ہیں اور ان کو لیٹرز بھی لکھتے ہیں ہم نے ابھی بھی آوٹسٹیشن کا آج ہم نے دورہ کیا ہے سب سے زیادہ ہمارے ملازمین مہا پریشان ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے جو ہے آواز اٹھائی ہے اور وہ آواز یہ تھی کہ ابھی ہماریاں جو نئی منیجمنٹ آئی وہ مختلی قسم کی صلاحات کے نام پر مختلی تجربات کر لیں انہیں محسوس ہوا کہ میڈیکل کی حوالے سے جو ہے کچھ ملازمین کے ساتھ زیادتی کا عمل ہو رہا ہے تو واقعیتاً بیمار ہوتا ہے اسے دبائی نہیں ملتی جو پروفریشنل ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بجھٹ کو بتا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کچھ اخدامات کیے کچھ ہم سے بھی تجاویز لی ہم نے بھی تجاویز دی اور وقتاً وقتاً ہم انہیں تجاویز دیتے رہتے ہیں ابھی ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو آپ نے بھی پندرہ سو روپے والا پرچھا تھا پہلے ہمارا یہ آٹھ سو کا تھا ہم نے اس کو جو ہے بارہ سو کیا بارہ سو سے اب یہ پندرہ سو کر دیا اور اس کے اوپر چارٹر ڈیمانڈ کی در تو یہ موجود تھا ہی تھا لیکن اس سے پہلے ہی امپلیمنٹ کروا لیا تھا اب سرویس سیکورٹی کے لیے جو انہوں نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نو سے پانچ جو ہے تمام ملازمین جو ہے ٹھوٹی کریں اور سرویس سرولز کی پابندی کریں جب ہماری جو ہے منیجمنٹ سے میٹنگ ہوئی تو ہم نے ان سے سی او صاحب اور سی او او صاحب بھی موجود تھے کلاودین صاحب اور اصد اللہ صاحب ہم نے ان سے برملا سوال کیا کہ اگر سرویس رول ہمارے ملازمین کے لیے ہیں تو ہمیں یہ بات بتائی جائے کہ سرویس رولز کا علاقہ جو ہے کس گریٹ سے اور کس گریٹ تک ہوتا ہے گریٹ کا سرویس رولز کے جو لاغو ہے وہ بائیس گریٹ تک ہے اگر وہ شہر سے باہر جا رہا ہے تو وہی پروسس سے چھکی لے گا جس طریقے سے دو گریٹ کا ہے ہم نے واضح نشان دے گئی کہ ہمارے ملازمین کے ساتھ اگر کسی وجہ سے اس کی ماں بھی مارے گھر میں اس کے ساتھ مسئلے ہیں تو اس کو جو ہے سرسپینٹ آپ نہیں کریں گے سرسپینٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک موقع دیں اس کو بتائیں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ افسران جو ہے باہر چلے جاتے ہیں ہر سے باہر چلے جاتے ہیں اسی ہیڈ آفیس اور اسی ایمڈی سیکریڈیٹ آفیس کے اندر افسران اپنی ذمہ داریاں ہر سے بیٹھ کر ٹیلی فون سے شروع کرتے ہیں اور وہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں اور ملازمین جب اپنے باجبات کے لیے ہیڈ آفیس آتے ہیں جو ہماری چیک سیکشنز ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرتا ایک بابا ہاؤس بنا دیا گیا تھا وہاں سے جو ہے وہ ساری ورکنگ ہو رہی تھی پرائیوٹلی لوگ جو ہے اس کے اندر کام کر رہے تھے جو حاضر سرویسز ہیں وہ جو محروم ہو رہے تھے ان سب کی آواز جو ہے کسی یونین نے نہیں اٹھائی ہم نے اس کی آواز اٹھائی ابھی ایک چھوٹا سا کام ہوا تھا یہ ریبنیو سیکشن کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کوشش کری کہ یہ ڈپارڈ کے اندر لوگ جو ہے سرپلس ہیں علیکہ ایسا نہیں ہے سرپلس نہیں تھے اور وہاں کی ڈپٹیز کو جو ہے کس پراننگ کے تحت جو ہے کہا گیا کہ آپ جو ہے ان کی اٹھائیوٹلنس کو دیکھیں اور اٹھائیوٹلنس کے بعد جو لوگ ایکسز ہیں تو ان کی رپورٹس بنا کے بھیج دیں افسران نے ایک چال چلنے کی کوشش کی کہ اپنی مرضی سے جو ہے جو انہیں پسند نہیں تھے ان کے لیز بنا دی تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا یہ شبہ آر آر جی کے افسران نہیں کام کر آر آر جی کے شبہ آر آر جی تو ندیم یوسیب بھائی بھی باقیدہ ڈیویزنوں میں اس ساری سلسلے کی معلومات حاصل کی در سے جو ہے اشاہد بھائی نے معلومات پرام کی پھر ہم جو ہے آر آر جی کی شبہ میں گئے وہاں پر جو ہے ہم نے اس ساری چیزوں کے حقائق بیان کیے اشاہد بھائی نے امڈی صاحب کو جو اسی وقت ساری صورتحال بتائی اور اس وقت کے موسم قائم خانی جو ہماری آر آر جی سیوری بورٹ کا ریونیو ڈیپارڈ جو ہے ہمارا اسپیکٹر سب اسپیکٹر ناہل ہے ایسا نہیں ہے ہماری یہاں کا جو وارٹر بورٹ کا ریونیو ڈیپارڈ اسپیکٹر اور سب اسپیکٹر جو دو سو اٹھائیس سب اسپیکٹر اور ایک سو ارتیس اسپیکٹر ہیں چودہ ہزار جو ایک کنزومر ہیں ریزڈنشل کے جو بل پرنٹ ہوتے ہیں اور دھائی ہزار سے تین ہزار کے قریب جو ہے انڈرسٹریل انکمر شہل ہے اس کو ساتھ جو ہے ریکووری کے لیے جو ہے نوکنگ کرنا اسٹالمنٹ کرنا کنیکشن کرنا یہ وہی تفقہ کرتا ہے اور آپ کو ایک ارب پیتیس کروڑ روپے کی ریکووری لاتا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ناہل ہے یہ پچھلے مہینے کی جو ریکووری ہے ایک ارب پیتیس کروڑ روپے کی ہے ٹیکنیکل طور پر جو ہے یہ کرتے کیا ہیں اچھا افیشل سے بتاتے ہیں ایک کروڑ پانچ کروڑ بزات کرتا ہوں وہ کیسے کرتے ہیں اخری ڈیٹ ہے چوبیس تاریخ تیس تاریخ تک کی جو ہے ایکسٹینشن ڈیٹ کی اجازت ہے اس چھے دن کی جو پیائی پلین پر پیسی ہوتے ہیں اس کو وہ انٹری نہیں کرتے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ چوبیس تک جو ہے اتنے ایک ارب پانچ کروڑ روپے ایمٹی صاحب نے ٹی وی ٹاک میں بھی یہ بات بتا ہی ہم سے بھی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کرتے ہیں تو جب ہم نے اس بات کے اوپر گرفتے ہیں کہ آپ ایک ارب تو کہنا ہم وہ سچتو بھول لو تاریخ تو آپ نے تیس تاریخ تک کی لی باقی کے ساتھ دن باقی ہیں اچھا کتنے ایسے ہمارے جیسے پوسٹ آفیس ہے موبائلز کے ذریعے پر وہ ٹھوڑنے والے وہ بروقت نہیں جاتے لیکن وارٹ وورڈ کے ریکارڈ میں دیر سے آتی ہوگی ٹائم سے آتی اچھا بینکس کے اندر بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا ایپس نہیں ہیں ہماری اسکری بینک دوسرے بینک جو چھوٹے بینک سے میں نہیں تو وہ لیٹ ہو جاتی لیکن اگر ہم اس مند کو پورا کور کرتے ہیں تو وہ ایک ارب ارتیس چالیس بیالیس پر پہنچ جاتی وہ پھر اس پیسے کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ڈیپارٹ کا جو ملازمین کی ہم فل سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق انہی سے ہم نے ان کی بھرملہ ترجمانی کی آپ نے کہا یہ آپ نے جو ناہیلی کی بات کی یہ غلط کی ہے ہماری یہاں کا جو نیرنگ شعبہ ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی ورکنگ کرتا ہے لیکن ریبنیوں کا شعبہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے ہیل کی اٹھی رکھتا ہے وہی پیسے لے کے آتا ہے ابھی ہم اس کو دو ارب روپے تک بھی لاسکتے ہیں لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں پچیس سے جو ہے پیتیس کروڑ روپے ہمارے باجبات کیلئے اگریمنٹ ہم سے کر لیں ہمارا ہم اسٹاپ جو ہے ہمارا اسٹاپ یہ کر لے گا کر سکتا ہے بات یہ کہ جو ہماریاں سسٹم ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے بیگاڑ جو ہے ایک مثال دیتی میں نے ان کو بیگاڑ جو ہے اوپر نہیں ہے اوپر نیچے نہیں ہے اوپر ہے بیگاڑ ابھی ہماریاں جب باجش ہوئی تھی تین تین فیٹ کے کیبل کے چوری کے الزام میں سیکورٹی والے کی آپ نے ایف آئی آر کٹا دی اور جو روز کے تین تین چار چار گھلوڑوں پر افسران کی جب بھی اس کی تو ایف آئی آر نہیں کٹتی وہ بھی تو چوری ہوتا ہے نا اس کی ایف آئی آر کون کٹے شاہ صاحب آپ کے طرف آوں گا یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں سی بی کے ٹینور میں جو بھی چل رہا ہے آپ کا اس دوران کون سے ایسا اگدامات ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملازمین یا ادارے کے لئے فائدہ مند نہیں تھے اور آپ نے ان کو رزس کیا یا آپ نے ان پہ اتجاج کیا اور اس کی وجہ سے وہ کام نہیں سب سے پہلے میں آپ کو پرائیوڈیشن کی طرف سے اس دوران کو بیٹے جا رہے تھے اور پرائیوڈیشن کرنے کے لئے تیار بیٹے ہوئے تھے تو سب سے بڑا مظاہرہ ہم نے کیا تھا دیگر یونینوں کو ساتھ ملایا اور دیگر یونینوں کو ساتھ ملا کر جو ہم نے تقریباً میرا خواہد سے کم سے کم بھی تین چار ہزار افراد ملازمین ہم نے جمع کی اور اس کا مظاہرہ جو ہم نے کیا اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو بیک کرنا پڑا تو انہوں نے سی ای او پلس ایم ڈی کا آرڈر نکالا یہ نکالا ہی ہمارے خوف سے اگر ہم ادارے میں سی بی اے نہ ہوتے تو شاید یہ اب تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے لیکن ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا اور انشاءاللہ یہ خوف قائم رہے گا ہم ادارے کو پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے کسی صورت بھی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی تھوڑی سی معاملات ہمارے لئے خراب ہوئے جس وقت جو ہے حسداللہ صاحب کو انہوں نے ایم ڈی بنایا تو آج وہی حسداللہ صاحب ہیں جو اس دور میں نہیں کر پا رہے تھے کام ظاہر سی بات ہے ان کی کچھ سیاسی مجبوریت ہے آج وہی حسد صاحب ہیں کہ جو وارٹر بورٹ چلا رہے ہیں اور بہترین انداز میں مطلب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سی او صاحب جو ہے وہ ہمارے سلاودین صاحب جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اور دونوں ساتھ چل رہے ہیں اور ادارے میں بہتری آ رہی ہے آج وہی شخص جو کل تک جسے لوگ برا کہتے تھے یا کہنا چاہتے تھے یا تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن مسئلہ یہ وہی شخص جو ہے آج بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ادارے کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے سی او کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے کہ اس کے پیچھے جو ہے سیاسی معاملات بہت زیادہ تھے اور سیاسی معاملات کی وجہ سے جو ہے یہ جتنا بھی آج وارٹر بورٹ کا ملازم جو چار ارب کے قریب جو واجبات ان کے رہ گئے ہیں تو اس میں سیاسی مداخلت زیادہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے ایک فون آتا تھا سی ایم آفیس سے کہ جی فلانے ٹھیکے دار کی فائل کر دیں وزیر ابلدیات صاحب کا فون آ رہا ہے کہ جی فلانے ٹھیکے دار کی پیمنٹ کر دیں اور جو ہے نا مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں گے یہ سنی سنی باتیں ہیں یا آپ کے ہم نے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوئی ہیں ہمارے کو ابھی پچھلی دنوں افسران نے بتایا اور ڈسٹک سینٹریل کے افسران نے بتایا کہ ڈاکٹر آسین صاحب وہ جو ہے کہانا میں ایک افسر کو فون کر کے بولیں کہ آپ کے پاس جو فائل آئی وہ فلانے ذمہ دار کو دے دیں یہ دیکھیں گے آپ خود سوچ لیں کہ اس حد تک وہ ادارے میں اترے ہوئے تھے اب الحمدللہ امڈی صاحب نے اور اصداللہ صاحب نے ان چیزوں کو روکا ہے اور بہتری آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی نو کروڑ روپے یہ دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے یہ کوشش ہے ان کی یہ جل سے جل میں فنڈ کے معاملات تو فوری طور پر ختم کر دوں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاکہ ان کو کامیاب کرے گا ندیم یوسوس صاحب یہ بتائی کہ ملازمین کے جیسے وسیم ابراہیم صاحب نے بھی بات کی ملازمین کے لئے سب سے جو ایک بڑی ایک جو مسئلہ ہے مشکل مرحلہ ابھی بھی جو کہ ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور ان کو واجبات نہیں ملتے پھر پینشن کے مسائل ہیں اور ان کی جو گریجورٹی اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رہے تو اس پر آپ نے کیا کیا آپ لوگوں نے کتنے کیس سول کروائے کئی لوگوں تو ہم سے بھی رابطہ کرتے رہے کئی بیوائیں ہم سے بھی رابطہ کرتے رہیں کہ کئی ملازم ایسے تھے کچھ جن کا انتقال ہو گیا پھر ان کے بچے ٹھکریں کھاتے رہے جوتیاں گھساتے رہے پیسے انہیں نہیں ملے دیکھیں ابھی جو یہ سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے ارشاد بھائی نے بھی بتایا آپ کو یہ بالکل ایسا یہ ہے کہ اس میں سین گورنمنٹ کہیں نہ کہیں انوالف ہے اس میں جو یہ ملازمین کو پیسے دینے کا جو معاملہ ہے ریٹائر ملازمین کے خاص کر کے بات کروں گا کہ تمام جو ریٹائر ملازمین ہو جاتے ہیں ان کی اربوں روپے کی جو ہے وہ لائیبلیٹیز وارٹر بورٹ پہ چڑھ گئی ہے اور ماضی میں جو ہے وہ اس طرح سے جب لوگ ریٹائر ہوتے تھے یا ملازمین کے اپنے فنڈ کے جو پیسے ہوتے تھے وہ مشکل سے تین سے چار دن میں ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آ جاتے تھے مگر آج وارٹر بورٹ کا جو حاضر سرویس ملازم ہے اس کے اپنے فنڈ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی کئی کئی ماں بلکہ ایک ایک سال ہو جاتا ہے ان کو نہیں دیے جاتے اسی طرح سے جو ہمارے ریٹائر ملازمین جو ہیں ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ادارے کے اوپر پیسے جو ہے وہ چڑھے میں ہیں ہم جب سی بی اے بن کر آئے تھے تو ہم نے اس حوالے سے اس پہ بھرپور کام کیا اور جو بھی صاحب کا ہمارے ایم ڈی صاحب تھے صدی اللہ صاحب یا اس سے پہلے حاشم رضا صاحب تھے اور دیگر ایم ڈی گزرے ہیں ان سے ہماری متواتر اسی طرح سے اس سلسلے میں بات ہوتی رہی ہے اور ہم کوشش کر کے جاتو الامکان کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے ملازمین کے واجبات جو ہیں وہ ان کے اتروائے جائیں اور اس سلسلے میں جب یہ موجودہ بھی سی او صاحب آئے تھے ان سے بھی ہماری جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے تمام ملازمین کا یہی مطالبہ رکھا تھا کہ ہمارے جو حاضر سروس ملازمین ہیں سب سے پہلے ان کے مسائل حل کی جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ لگا دی ہیں اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ملازمین جو ہے غریب متوسط طبقے سے تعلق ہوتا ہے کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہیں اور دیگر مسائل ہوتے ہیں کسی نے اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے لیکن ان کی پیمنٹیں نہیں ہو رہی تھیں تو ہم نے سی او صاحب سے بھی یہاں پر اس طرح سے بھی مطالبہ کیا تھا ان سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے الحمدللہ کامیاب ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے ہم نے ان سے پندرہ کروڑ روپے کا جو ہے وہ سلسلہ کہا کم سے کم پندرہ کروڑ روپے مہانہ آپ جو ہے وہ ملازمین کو دیں اور اس پہ انہوں نے بھی کوئی ایک آٹھ کروڑ روپے کا سلسلہ رکھا ہے جو کہ انشاءاللہ ایک سے دو دن میں انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے ایک سو دو دن میں تمام ملازمین کے آکاؤنٹوں میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اسپیشلی میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک لاکھ روپے تک کے جن کے واجبات ہیں ملازمین کے ان کے لئے کیونکہ چھوٹا چھوٹی رقم تھی ان کے لئے ہم نے اسپیشلی بات کی کہ جی فوری طور پر آپ فرسٹ اسٹیپ میں ان ملازمین کو جن کے ایک لاکھ روپے تک کے واجبات ہیں اس میں چاہے وہ ان کے فنڈ کے معاملات ہیں ان کے میڈیکل کے معاملات ہیں یا سیپلیمنٹری بلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی پیمنٹ ہے کم سے کمی چھوٹی رقموں کو تو فوری طور پیادہ کر دیں تو میں تمام آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام ملازمین کو بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ دو سے چار دن میں انشاءاللہ جس طرح سے متحدہ ورگر فرنٹ سی بی اے نے جو ہے وہ بات کی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ تمام ملازمین کے اکاؤنٹوں میں بھی وہ پیسے ٹرانسپر ہو جائیں گے وصیمی اپرائیم صاحب یہ بتائی کہ آپ لوگوں نے جو کچھ سوچا اپنے ٹینور میں دائرے ہنڈر پرسنٹ تو اچیو نہیں ہو پایا ہوگا ایسے کونسے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے یا آپ اس میں ناکام رہے ایسی کوئی معاملات ہیں دو ذرہ بتائیں اور تھوڑا سا شارٹ رکھے گا ٹائم مام اس کے درہ جارے ہیں کراچی وارڈرین سیبریج بورڈ میں مسائل بہت سارے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ وہ سارے مسائل جو ہے ہل طلب نہیں ہو پاتے لیکن ہماری اسٹیگل جو تھی وہ مزدوروں کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ہم ہر صورت اس کو ذات سے زیادہ فابائد پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی یونین کی ورکنگ جو ہے اس کی اپنی چارٹر ہوتی ہے اچ چارٹر اس وقت ہوتی ہے جب وہ سی بی اے بنتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے لے کر ریفنڈم دو ہزار اٹھار کے ریفنڈم میں ہمیں مزدوروں نے جو ہے سپورٹ کیا اور ہمیں منتخب کیا اس مجید سے ہم ان کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں ہماری ہیں جو ہے بہت مقتصر سی تیزی سے میں بتا دیتا ہوں جب ہم پندرہ کے ریفنڈم کر کے آئے تھے اس سے پہلے ڈی سی سپائن نہیں کر لی تھی سنگور میں اس کی دوجود جہد کی پہلے ہی سٹیج کے اندر ہم نے مزبہ فریدولک صاحب سے جو ہے اس وقت کے ایمڈی تھے ہم نے جو ہے تقریباً تین دو سو سر سر اور اس کے بعد اور مزید تقریباً تین سو کے قریب جو ہے ڈی سی سپائن کرا اور وہ سلسلے کو چھوڑا نہیں آج تک مسلسل چللا کوئی یونین اس کے پیچھے نہیں جاتی میری ہم باقیزہ سی وی آفیس کے اندر اس کی پوری برکنگ ہوتی ہے سیکنڈلی بات یہ ہوتی ہے کہ ملازمین کیوں باج باج سے محروم ہوتے دیکھیں یہ سسٹم ہے خالد محمود شیخ صاحب نے سسٹم چلایا اس وقت جو ہے جب آئے تھے وہ ایک عرب ساڑھ کروڑ روپے کی لائیبیلیٹیز تھی اس وقت وہ گئے چالیس کروڑ روپے کی لائیبیلیٹیز رہ گئی تھی اس میں نیتوں کا عامل ہے ہماری جدو جہد میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کے پیمنٹ فوراں فوراں کرا دی تیسری بات یہ ہے کہ متحدہ ورکر فرنس ری بی اے نے جو نمائیہ کام کی ہیں وہ آج تک کوئی نہیں کرا سکا اسے مثال میں دوں گا کہ لیب انکیشمنٹ بیسک دیا جاتا فل تنخہ دے دی گئی جس مثال دوں گا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی آؤٹسٹیشن کے لوگ آج دن رات محنت کرتے ہیں پچاس گھنٹے کا ان کا آور ٹیم تھا ہم نے سو گھنٹے کا آور ٹیم کر رہا اور ان کی سرویس کو پروڈکشن دی اور یہ واضح کر دیا اور چارٹر اور نمان میں منظور کرا لیا کہ اب جو بھی پیکنسیز خالی ہوں گی پبلیش ایٹ ہوں گی وہ وہی کے مقامی لوگوں کو دی جائیں گی اور انہی کے سینئر اور ریٹائیڈ ملازمین کو دی جائیں گی وہ ہم سے اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ ہماری ملازمتیں دوہزار آٹھ میں چار ہزار بھی گئیں اس کے بعد بھی لیکن کوئی پیسہ ایم کیوں نہیں لیتی متحدہ ورکر فرنٹ نہیں لیتی جبکہ آپ کو پورا پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے دو گریٹ کا دو لاکھ چار گریٹ کا چار لاکھ یہ کون لوگ لیتی ہیں عوام الناس کو پتا ہے عرشاد صاحب آخری بات ٹائم بالکل ختم ہوگے اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں الیکشن آپ نے اپنی پرفارمنس بھی بتائی اب آگے ملازمین کو کیا بتانے جا رہے ہیں کہ ان کے لئے کیا کریں گے بس آخری بات آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ملازمین کیلئے انشاءاللہ ایک دوسرا بہترین چارٹر آف ڈیمانڈ جیت کر پیش کریں گے اور جو ساڑھے نو ہزار انہیں ایت فیسٹیبل ایلاونس ملتا تھا وہ اب بارہ ہزار کرا دیا ہے انشاءاللہ اگر ہم دوبارہ سی بی اے بنے تو یہ بارہ ہزار انہیں انشاءاللہ ہر سال بونس کے طور پر انشاءاللہ دلوانے کے پوری کوشش کریں گے آخری بات کوئی آپ کرنا چاہوں گا چونکہ آپ آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام وارٹر بوڈ کے ملازمین کو بس ایک یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پندرہ دسمبر کو وارٹر بوڈ میں جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم اپنی تاریخ دور آئیں گے اور ہمارا جو انتخابی نشان مکہ ہے میں تمام ملازمین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور جس طرح سے ہم نے ان دو سالوں میں ملازمین کی خدمت کی ہے اور ہم نے ان کے اضافہ ہنڈڈ پرسنٹ ملازمین کے اضافہ کرایا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بار پھر سی بی بن کے اسی طرح سے تمام ملازمین کی خدمت بھی کریں ان کی مرات میں اضافہ بھی کریں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے روزگار کا تحفظ بھی کریں تو وہ قوت وہ طاقت وہ متحدہ ورکر فرنٹ ہی ہے جو ملازمین کے مسائل حل کر بھی سکتی ہے ان کو روزگار کا تحفظ بھی کر سکتی ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وقت جائے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے آپ کا بہت شکریہ شاید امان خان صاحب اور جنرام نادیم یسوس صاحب آپ کا شکریہ جنرام وسیم عبرائیم صاحب آپ کا شکریہ آپ نے متحدہ ورکرز فرنٹ سی بی اے وارٹر بورڈ کی نمائندگی کی اور یہاں ہمارے ساتھ موجود اور اپنی کارکر دیگی بتائی اور ناظرینیاں وقت ہوئے ایک بریک کا اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں